ہائے ایوریون ویلکم ٹو فیر ہیسٹوریکل ویڈیوز یہ وقت کس کی عونت پر خاک ڈال گیا یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں اور بات یہ ہے کہ ہم اگر جو ہے وہ اکثر ایسی مشکلات میں گھرے رہتے ہیں اور بہت سے مشکلات ایسی ہاتی ہیں اگر آپ انہیں جو ہے وہ گنتی کریں اور ان پر غور کریں اور ماضی میں جانکیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 99 فیصد اس وجہ سے آتی ہیں کہ ہمارے بول میں کوئی مسئلہ تھا مطلب ہماری بات میں کوئی مسئلہ تھا ہمارے بولنے میں کوئی مسئلہ تھا اور سیدھے لفظوں میں بات کریں تو ہماری زبان کا ہی کوئی مسئلہ تھا مطلب ہماری وجہ سے ہی یہ چیز کریئٹ ہوئی ہماری گفتگو میں کوئی پرابلم تھی آپ یقین جانے کہ اگر صرف تین سیکنڈ کا پوز جو ہم کئی بار آپ کو بتا چکے ہیں اگر آپ بات کرنے سے پہلے لے لیں مطلب جب بھی کوئی آپ سے سوال کرے آپ کسی سے خود بات کر رہے ہوں تو اگر آپ تین سیکنڈ کا جسٹ بیچ میں گیپ لے لیں خموش ہو جائیں تو آپ جو ہے وہ آپ کو خود سن لینا چاہیے اور بات کرنے سے پہلے اگر آپ اپنی بات کو خود سن لیں کہ کیا بات کرنے لگی ہیں اور سوچ لیں تو زندگی کی بہت سری مشکلات سے آپ بچ سکتے ہیں تقبرانہ بات آپ جب بھی کریں گے یقین جانے کہ آپ کو جو ہے وہ ایسے پکڑے گی اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہوگا جب آپ کے گریبان کو کھینچے گی جب آپ بالکل گرنے والے ہوں گے کیونکہ تقبرانہ بات ایسی ہے کہ جب ہم کس قسم نہیں کر دیتے ہیں تو وہ ضرور ہمیں کھینچتی ہے اور ہمارے پیچھے لگتی ہے اور ایسے وقت میں آپ کو آگ گیرے گی جب آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ اس وقت وہ چیز ہم پر حملہ بھرو گے اور اس کے ساتھ جو مہارا دوسرا ٹوپیک ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک بار مقابلہ ہوا تصویر بنائے جائیں جس میں امن نظر آئے اطمئنان نظر آئے سکون نظر آئے اور پھر اس پر جو ہے وہ انعام رکھا گیا تھا ایک ملین ڈالر کا پوری دنیا سے بہت سارے مصور آئے اپنی اپنی تصویر پیش کی اور ہر تصویر میں کوشش کی گئی کہ پر سکون ہو وہ مطلب بہت اچھا نظارہ ہو اور پوری دنیا میں سے جو تصویریں آئی ان میں سے کسی میں پر سکون ندی تھی اور کسی میں پر سکون باغ تھا کسی میں بہت زیادہ پھول کھلے ہوئے تھے اور ایک تصویر ایسی تھی جس میں توفان تھا جس میں بارش تھی جس میں بجلی گرج رہی تھی تو اس توفان کی تصویر کے مصور کو انہوں نے انعام دے دیا اور جب پھر آڈینس نے اور وہاں پہ لوگوں نے جب پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے فیصلہ کیا کہ مطلب انعام کا حقہ دار یہ ہے کیونکہ آپ نے اس تصویر پر انعام رکھا تھا جس میں سکون ہو اور اس تصویر میں تو بجلی اور اس طرح کی مطلب چیزیں بجلی گرج رہی ہے اور یہ وہ تو اس پر اس انعام دینے والی نے بتایا کہ اس تصویر کے اندر ایک چھوٹا سا گھر ہے اور اس گھر کے اندر ایک جو ہے وہ شکل دکھائی دی گئی تھی وہ ایسے انسان کی شکل تھی جو بہت سکون اور تسلیس اتمینان سے بیٹھا ہوا تھا مطلب وہ جو بجلی گرج رہی تھی اور سب کچھ اس تصویر میں دکھایا گیا اور بہت زیادہ خوفناک تصویر تھی اس میں جو ایک آدمی کچیرہ دکھایا کہ وہ بہت زیادہ سکون اور اتمینان سے اس مغاب میں بیٹھا تھا اس کے دل میں ایک بروسہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اتمینان کو جس سکون کو جس تسلیس کو ہم باہر تلاش کرتے ہیں وہ آپ کے اندر ہی ہوتا ہے ہم باہر دیکھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہمیں چیزوں سے سکون ملے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہمارے اندر ہی سکون ہوتا ہے جس کو حاصل کرنے کے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور آپ سکھ سپیشل ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ہمارے چینل فیری ہسٹوریکل ویڈیوز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل پر جو ہے وہ موٹیویشنل ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں اور ہسٹوریکل ویڈیوز قصے کہانیاں اور اس طرح کی بہت ساری انٹرسٹنگ واقعات اپلوڈ کی جاتے ہیں تو کائنڈلی ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں